اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں چیکن میکرونیز کی رسپی اور اس کے لیے میں نے لیا جاس اگرام کا میکرونیز کا ایک پیکن اور تقریباً اتنے ہی میں نے لیا چیکن بول لے سیکن ہے اور اس کو میں نے کیوبز کی شکل میں کاٹ لیا ہے اس کے ساتھ جو میں ایڈ کروں گی ویجی ٹیبلز اس میں کیپسی گم کیرٹس اور کیبیج انہیں میں نے اسی طرح کیوبز کی شکل میں کاٹ لیا ہے اس کے ساتھ اس میں شامل کروں گی وینیگر، سویا ساس اور چیلی ساس ون ٹیبل سپون لہسن کا پیسٹ ون ٹی سپون چیلی فلیکس اور ون ٹی سپون بلیک پیپر اب میں نے ٹو ٹیبل سپون آئل لیا ہے اس میں ون ٹیبل سپون جو لہسن میں نے چاپ کی ہے وہ ڈالوں گی لیسن کو ہم گولڈن کریں گے اس کا کلر یہاں پہ چینج ہو گیا ہے اب اس میں شامل کروں گی چکن اور چیلی فلیکس چکن کا جب تک کلر چینج ہوتا ہے اس وقت تک ہی سپکائیں گے چکن کا کلر چینج ہونا شروع ہو گیا ہے اب یہاں پہ میں اسے کور کر دوں گی تقریباً فائیو منٹس کے لیے تاکہ یہ جو چکن کا اپنا پانی ہے اس میں یہ ٹینڈر ہو جائے یہاں پہ پانچ منٹ ہو گئے تھے تو میں نے چیک کی ہے اس کا پانی خوشک ہو گیا تھا اب اس میں میں شامل کر دوں گی 2 ٹیبل سپون چیلی ساس اور 2 ٹیبل سپون ہی میں اس میں ایڈ کروں گی سویا ساس اور 2 ٹیبل سپون ہی وینگر وائٹ وینگر لیا ہے میں نے اب ان چیزوں کو اچھی طرح مکس کریں گے اور ان میں ایڈ کر دیں گے ویجی ٹیبلز انہیں بھی اچھی طرح مکس کریں گے اور تقریباً 3 سے 4 منٹ کے لیے ہمیں انہیں کور کر کے رکھ دیں گے یہاں پہ تقریباً 4 منٹ ہو گئے تھے میں نے چیک کی ہے سبزیاں ہماری اچھی طرح ہو گئی تھی جیسی ہمیں چاہیے یعنی ہمیں نے بہت زیادہ گلانا نہیں ہے ان کا ایک الکا سا کرانچ ہمیں چاہیے بس انہیں تھوڑا سا الکا سا سافٹ کی ہے میں نے اب اس میں میں نے شامل کیا ہے ون کپ کیچپ کیچپ آپ اپنی مرضی سے کام زیادہ کر سکتے ہیں اور اب ہم کیچپ ڈال کے ان چیزوں کو اچھی طرح مکس کریں گے اور اس کے ساتھ ہی اس میں شامل کر دیں گے ہم میکرونیز جو ہم نے وائل کر کے رکھی ہوئی تھی میکرونیز میں میں نے نمک اور آئل ڈال کر انہیں وائل کیا ہے اور فلی وائل کیا ہے اب انہیں اچھی طرح ہم مکس کریں گے اور اب اس میں شامل کروں گے بلیک پیپر اب انہیں بھی اچھی طرح مکس کریں گے بلیک پیپر ڈالنے کے بعد ساری چیزوں کو بہت اچھا سا مکس کرنے کے بعد ہماری میکرونیز سے آ رہے ہیں اور اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اسے لائک کریں اپنے فرنڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کریں دعاوں میں مجھے یاد رکھیں تینک یو جزاک اللہ اللہ آپ سب کو اپنے افضل و امان میں رکھیں